مرگی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرے چینی مہنگی ہونے کے باب جو سارفین کو دستیاب نہیں ہے آٹے کی قیمتیں آپ کو پتہ کہاں تک پہنچی ہوئے اگر گروہ تھریٹ برڈ آئے تو مہنگائی کو بھی اسی تناسب سے کم ہونا چاہیے نا سیمبر سے بات ہے آج یہ میرے سامنے اخبار پڑھی ہوئی ہے اور تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ ایسی شاید خرد و نوز کی چیزیں ہیں جس میں لسن ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے اور اس طرح کی ایل پی جی ہے جن کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں اچھا تھوڑا سا توقف کیجے گا کیونکہ جو اخبار آپ نے پڑھا ہے وہ یہ اخبار میں نے بھی پڑھا ہے بارہ اشیاں کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں پچیس اشیاں کی قیمتیں چکن سمیتھ فلک شگاف قسم کی مہنگائی جس کو کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی وہ بھی آپ کو میرے خیالی شاید اس میں نظر آئے نیچے دیکھئے کہیں چھوٹے سے فونٹس میں لکھا ہوگا نہیں چکن چکن جو ہے وہ اس لئے مہنگا ہوا ہے کیونکہ ہماری کچھ یہ مرگیوں پر ڈال دیتے ہیں میڈم ایسا کہتے ہیں یہ چکن پر ڈال دیتے ہیں یہ چکن پر ڈال دیتے ہیں کہ مرگیوں کی کمبختی تھی کہ انہوں نے خود کو مہنگا گئی ہے کافی ساری مرگیاں جو ہے ان کو وہ مرگیاں جس کی وجہ سے نا یہ تھوڑا سا تیمت ظاہر ہے تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا تھوڑی ہوتا ہے پانچ سو روپے چکن ہو گئے تھوڑا سا ناظرین جی ڈی پی کیا ہوتی ہے اس پہ بہتری جو مشرد کے لیے آخر کتنی ضروری ہوتی ہے کیا گریب امام کو اس سے کچھ لینا دینا ہے گریب کو اس سے کیا لینا دینا گریب تو اس وقت مانتا ہے یہ تمام باتیں جب اسے بازار میں تیزا سستی ملتی ہیں ہمیں مہنگی چیزیں ملتی ہیں ہمیں سستی چیزیں نہیں ملتی ہیں یعنی ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جب بازار میں چیزیں سستی ہو جائیں گی تو جی معیشت بہترین جا رہی ہے کوئی حکومت جو بھی حکومت ہے وہ اچھا پر فارم کر رہی ہے معیشت کے میدان میں لیکن اب چیزیں سستی نہیں ملیں گی تو عوام کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں عوام کیا چاہتی ہے صرف یہ چاہتی ہے کہ عوام کی جو معاشی پولیسی ہیں وہ عوام دوستوں اور یہ معاشی پولیسیاں ان کی زندگیوں میں پوزیٹیو چینجز لے کر آئیں مصبت تبدیلیاں لے کر آئیں مہنگائی سے بچاری عوام کی کسی طرح جان چھوڑ جائے جان چھوڑائی جائے اچھا حکومت ہی دعویہ کر رہی ہے جی اس سال گروت ریٹ چار فیصد رہے گا اگر جی ٹی پی بہتر ہوتی ہے تو مہنگائی سمپل سی بات ہے کام ہوگی اسی لئے اپوزیشن شور مچاری کے مریشت کے حوالے سے حکومت جھوٹے اعداد و شمار بتا رہی ہے اچھا اگر ایسا ہے تو پھر سوال ہی اٹھتا ہے کہ حکومت نے اس وقت جھوٹے اعداد و شمار کیوں نہیں دیئے جب شرح نمو منفی ہو گئی اگر جھوٹ بولنا تھا تو اس وقت بولنا چاہیے تھا اب کیوں جھوٹ بولے گی حکومت اب تو حکومت کے پاس وقت کم ہے اگر جھوٹے اعداد و شمار دے گی تو حالات میں بہتری تو نہیں آئے گی مہنگائی بڑھے گی اور حکومت پس جائے گی اور کیا کہتے ہیں مفتہ صاحب کہ اس وقت ملکی جو اصل گروت ریٹ ہے نا وہ تین فیصد بھی نہیں ہے تین فیصد سے بھی کام ہے جبکہ اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے اسٹیٹ بینک کے بقول اس سال پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ تقریباً چار بینی پانچ فیصد تک جانے کا امکان ہے اب ذرا سوچیں یعنی اوپوزیشن کی کہلیں کہ ہوایاں اوڑنا اسی لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی اوپوزیشن کے پاس مہنگائی کا منجن بیچنے کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں اور جب اب یہ منجن بھی دستیاب نہ ہو تو پھر اوپوزیشن کے پلے تو کاخہ نہ رہے گا تو پھر تو بھی سر کھو جائیں گے اب تو یہ پریشان ہوں گے اب تو ان کے ہوایاں اڑیں گی اب تو ان کے ہوش اڑیں گے اب یہ کیا کریں کہاں جائیں ان کے پاس ایک ہی منجن تھا مہنگائی منجن اب وہ منجن بھی دستیاب نہ ہو مارکٹ میں تو پھر یہ کیا بیچیں گے مرگی کے لیے آسمانوں سے باتیں کرے چینی مہنگی ہونے کے باب جو سارف ان کو دستیاب نہیں ہے آٹے کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کہاں تک پہنچی ہو اگر بڑھ رہا ہے تو مہنگائی کو بھی اسی تیناسوں سے کام ہونا چاہیے نا سیمپل سی بات ہے تب جا کے عوام مانے گی کہ جی واقعی مہنگائی پر کابو پایا گیا ترین ساپ کو سن رہے تھے فلاں کو سن رہے تھے فلاں یہ دعوے کر رہا تھا عوام کہے کہ بلکل صحیح دعوے کر رہے تھے سیمپل سی چیزیں کہ مہنگائی کام ہوگی ان سب کی دعوے سمجھ جائیں گے لیکن جب مہنگائی کام نہیں ہوگی تو عوام سر پکڑ کے بیٹھ جیں گے عوام کو تو سیدھا سا فورمولا عوام کہ یہ ہے کہ مہنگائی کام ہوگئی چیزیں سستی مل رہی ہے مارکٹ میں تو جی جی ٹی وی پر جو باتیں ہوتی بلکل صحیح تھیں یہ عوام کی نفسیات ہے جو میں بتا رہی ہوں اچھے دوسرے آپ نہیں دوسرا چکن پر رہیں گے پہلے پہلے چکن کا تو بتائیں آپ نے بارہ اشیاء کی کیمتیں تو یوں بتا دی کہ جیسے آپ نے سمجھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میں اخبار نہیں آتا میرے ہیں بارہ اشیاء کی کیمتیں آپ بتا رہی ہیں پچیس کو بول گئی ہیں اور تھوڑا سا کہہ رہی ہیں چکن کو بھائی پانچ سو روپے بکرے کا گوشت چودہ سو روپے ہو گیا ہے کہاں ہیں آپ دیکھیں ایک ہفتے میں پچیس میں تو اضافہ ہویا ہے مجھے تو سب یہاں دے نا اس کا بھی کوئی لحاظ کیا کرے دیکھیں آپ جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے اس کا تو آپ ذکر کرتے نہیں ہیں صرف جب مہنگی ہوتی ہے تب ہی اس کا ذکر کرتے ہیں یہ کیا بات ہے بھلا پیٹرل کی پرائیس جب وہ بھی نہیں پڑھائی بجلی کی بھی نہیں پڑھائی ایک بات بتائیں مطلب انسان کو جو سب سے بڑا آرزال آ کے وہ اس وقت مہنگائی گئی ہے آپ کہہ دیں اس پر کیوں امجھن کرتے ہو کیونکہ کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں اور بھائی جو چیزیں سستی ہوئی ہیں ان کا اتنا impact نہیں ہے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ان کا impact زیادہ ہے یہ تو common sense کی بات ہے common sense which is not very common آپ کا چینی کیا اس میں آپ کی روز مرا کی میرم ارہر کی دال کی بات کیے لیتے ہیں اور ہر کی دال کی بات کیا بھول لیتی ہیں آپ نہیں باقی دالیں جو ہے کچھ دالیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ تو ڈالر کی پرائیس کے ساتھ ان کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ گرنے کی پرائز کسان کو کتنی اچھی ملی ہے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عظمہ دیگریٹ کاردار پاکستان تحریک انصاف سے اس بھی ان کا تعلق ہے الحمدللہ آج تو آپ نے گریٹ کہہ دیا ہے اس کے بعد اب کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نور الارفین میڈم غلطی ہے انسانوں سے ہی حالانکہ یقین کرنا بہت مشکل ہے مجھے خود بھی یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے خود بھی یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میڈم آپ جائیں تو اپنا جملہ واپس ہی لے سکتے ہیں پوچھنا یہ تھا یہ پلسطین میں جو پی ٹی اس کے بعد مرتا مراتا بھی کوئی نہیں ہے اینارو نہیں دوں گا نہیں دوں گا حالانکہ سب اینارو لے کر کے فارق بھی ہوگا ادھر ادھر بھی بیٹھے میں کوئی ملک سے باہر ہے کوئی ملک میں جھولا جھول رہا ہے خان صاحب بلاوجہ پھر مجھے اور آپ سے رگڑے میں سر میڈم کی آپ سے پوچھنا تھا خان صاحب کو تغرال غازی قرار دینا اور تغرال کے ساتھ زیادتی ہے یہ زیادتی کرنے والا فلسطینی جو بچارہ تھا اس نے خان صاحب کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے جس کی پاداش میں ان کی نسلوں کو صفحہ ستی سے مٹا دینا چاہیے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پورے مسلم امہ جو تھی وہ ان کا دل ہمارے گم گین تھے جس طریقے سے بربریت اسرائیلی کر رہے تھے نہتے معصوم فلسطینیوں پہ اب ہر میرے خیال میں جو مسلمان ہے اس کے دل میں غم ہے اب مجھے میرے خیال میں جس بات کے رو میں بے کے تو یہ ایک دوسرے سے معافظہ کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اوائی سی کو بھی متحرک کرنے میں سب سے زیادہ دو ممالک کا رول ہے وہ نمبر ون پاکستان کا اور نمبر ٹو جو ہے وہ ٹرکی کا ہے تو دونوں ممالک کے جو سنبراہان ہیں ان کے جو مزرائے خارجہ ہیں جس طریقے سے ورچول اوائی سی کی میٹنگ بلوائی گئی پھر اس میں جائنٹ ریزولوشن آیا پھر کس طریقے سے یہ سارے وزرائے خارجہ میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں لیکن اپنی عادت سے مجبور ہوں یہ مجھے بتائیے ایک تقریر کی اقوام متحدہ میں بھارت مخالف اس کے اوپر اتنا خوشحامت کا توفان آیا کہ قائدہ خان صاحب کو امن کے نوبیل انام کے لیے نامزد کروانے کی قرارداد اس عملی میں پیش کر دی گئی ایک فلسطینیوں پر یہ بات آئی ہے اور فلسطینیوں کے لیے آپ نے ایک آد مریل قسم کی تقریر کر کے اپنے طور پر مسلم اممہ کا دل جت لیا حالانکہ مسلم اممہ کو قطع پرواہ نہیں ہے